ناظرین آج ایک ایسی ماہ کی دکھ بری داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو تقریباً 35 سال سے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں پانچ ان کے بچے تھے خاون نے طلاق دے دی دو بیٹے تھے وہ خاون نے چین لیے بیٹیاں ان کے حوالے کر دی بیٹیوں کو گھروں میں کام کر کے پالا ہے ایک بیٹی کی شادی کی اس کے خاون نے تقریباً دو سال پہلے اسے اپنی والدہ کے گھر بیجا اور اب تک اسے لینے نہیں آیا ناظرین آج ایک ایسی ماہ کی دکھ بری داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو تقریباً 35 سال سے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں پانچ ان کے بچے تھے خاون نے طلاق دے دی دو بیٹے تھے وہ خاون نے چین لیے بیٹیاں ان کے حوالے کر دی بیٹیوں کو گھروں میں کام کر کے پالا ہے ایک بیٹی کی شادی کی اس کے خاون نے تقریباً دو سال پہلے اسے اپنی والدہ کے گھر بیجا اور اب تک اسے لینے نہیں آیا کہتا ہے کہ اپنی والدہ کو کہو کہ ہمارا خرچہ اٹھائے والدہ گھروں میں کام کرتی ہے دو بیٹیوں کی شادی کرنا چاری ہیں مالک مکان نے گھر سے جواب دے دیا ہے خود وہ بیمار رہتی ہیں بیٹیاں والدہ کے ساتھ گھروں میں کام کرتی ہیں آئیے ان سے پوچھتی ہیں ان کی دکھ مری داستان کہ ان کو کہ خاون نے طلاق کیوں دی تھی اور آج کے پروگرام میں ان کی مدد کے لیے بھی ناظرین آپ سے اپیل کروں گا کہ خدا رہا آگے بڑھئے گا اور ان کی جتنی ہو سکا ان کی مدد کیجئے گا مجھے یہ بتائیں کتنے چھوٹے بچے تھے جب آپ کو طلاق دی دی اور طلاق ہوئی کیوں تھی اس نے بیوی آگے کار لی تھی بیٹا تو انہیں مجھے چھوڑ دیا تھا پہن پہ ایک نا چکر بیٹا کو آن دینے میں پھر بچے کتنی عمر کے تھے آپ کے چھوٹے چھوٹے تھے کتنے بچے تھے پانچ چھوٹے چھوٹے تھے بیٹے بڑے تھے کہ چھوٹے تھے بیٹے بھی چھوٹے تھے انہیں چھین لیے تھے بیٹا میں پھر آپ نے پہنا پراہ ماں کو لیا گیا گروہ پابیاں سے بیٹے اس نے رکھ لی اور بیٹے آپ کے حوالے گئے بیٹیاں تینے میرے پاس ایک دی شادی کی تھی پتر انہوں نے نہیں رکھ دا دو تین سال دو سال ہو گئے نہیں آئی ٹھیکے نہ کو گال لنا رافتانہ بہت ہے دو بیٹیاں نے مانویا چانیاں سونا لینہ نہیں مت کر رہی تھی کتے انہوں کوئی اچھا کار میں ایک بیٹی کی شادی کیا اور اس کے حس بڑھنے بھی اس کو گھر سے نکال دیا لینے نہیں آتا دو بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے اپنا گزارہ کس طرح کر رہی ہے بس بیٹا لوگ کانے کام کر کے گزارہ کر رہی ہے اور میں بہمار ہوں اور کوئی تانگا آجندہ پتر دوائی ساہ دا مسئلہ ہے دوائی اٹھی دس دن دوائی لینے پہنڈی ہے آٹھ داز زار بیٹا کرایا بان جاندہ ہے میں کتے انہوں کو کھاما میں نہیں کام کر سکتے میرا صاحب بہت قراب اندھا دے گردیاں دا مسئلہ پتر آپ کو سانس کی بھی پروبنام ہے گردوں کی بھی پروبنام ہے جس گھر میں ہم بیٹھیں ہیں ابھی یہ کرائے پہ ہے ہنجی رینڈ پہ کتنا کرائے ہیں اس کا آٹھ زار ہنجی بیلو گیرہ لہتا ہے ہنجی بیلے لہتا ہے بچوں سمید گھروں میں کام کرنے جاتی ہیں ہنجی ہنجی ایک بیٹی میری ادھر ہی ہے اگر اس کو لے کہ میں نالا جانے میرا پتر ٹھیک ہے ایک بیٹی کو لے کے گھرہ جاتی کام کریں اور ایک بیٹی ادھر ہی رہتی ہے کام کرتی ہے چاہے چاہے یہ دوائی دو میں نو کون دے گئے اندھے چھوٹے 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 بچے نہیں ہوتا نہیں نا کام کر سکتی میرے نارا تھے اللہ پاک مدد کرے دے چانے ہیں کہ تے میری بچی دا جید بان جائے دفصیلہ پتر بان جائے سونا راب اللہ ساڈی بھی مدد کرے سانوں میں دے توڑا کسے نمبر دیتا سکتا ابھی جو آپ کے وہ جو رشتے دار ہو گیا رہا ہے کوئی مدد کرتے ہیں آپ کے ساتھ کسی نے کوئی تاون کیا ہے نہیں نہیں بیٹا ساڈے نا کسی نے کسے تاون کی تاون کی تا جے پکا کہ کارے گا ہے تے کار کے آئی دے بھاجی سالن سولن دے دے بے تے بیٹا کھا کو لے دے برنا کوئی مرچ ہوئے جا اندھے نا کھا لی جا چار چھونا بیٹے روٹی کھا لی ٹھیک ہے ٹائم پاس کرنا ہے کسے تاون کام مالے نال یا کسے نال یا بابیاں نال یا پائیاں نال نہیں زبردستی جا زور نا گال نہیں کی تھی جانے بیٹا نا دے کارڈ کر دیتا میرا پوتر بابیوں نے آپ کو گروں سے نکال دیا تھا بیٹا گروں نکال دیا تھا میں ان کے تقریباً پینتی سال ہو چکے ہیں آپ گروں میں کام کر کے اپنے بچوں کو پالا ہے آپ نے ٹھیک ہے اللہ دے کمنا ٹھیک ہے ہون مسئلہ نا بڑی اوکھی ہو کے بڑی مجبور ہو کے بیٹا تو ڈال نمبر کسے دیتا ہے ٹھیک ہے کارڈی سان دیسا کیسے کدی کی نوائی سے میری گال کر آدھے مبیل جبینس نہیں کدی کی نوائی سے میری گال کر آدھے کرا ہے مولا کر کے ساڑھی مالت کر مجبوری بڑی ٹیرے بچے بڑی اوکھی تھی بڑی دکھی جی کہانی ہے بودتا ضرور لوگ مدد کریں گے ہم سے بھی جتنا ہو سکا ہم بھی کریں گے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کی وہ کہانی سن رہے ہیں تو بابیوں نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا کتنے بھائی تھے آپ کے بھائی چار تھے دو کی جاتھ ہو گئی دونوں ہے تو پھر بابی گئے بچھے لگتے ہیں بیٹا سانو کون جانتا سانو کوئی نہیں پوچھتا اچھے صرف آدھا کرنا ہے بیٹا کانا ہے نہیں کوئی نہیں اپنی مین پرابلم آپ کی یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی کرنی تو بیٹیوں کی مالک بھی کٹ دے پہرے نا مالک کیوں نہیں کھا رہے ہیں بس مرزی پتروں نے کرایہ آپ دالو میں کہ میں نہیں بزار سکتی کرایہ آپ دینے سانو پندرہ ہزار کرو میں کہ نہیں بھائی تو اس کیسے ہوا آٹھ ہزار سے ایک دم پندرہ ہزار ہاں جی انہاں دے بچھے دین نا پتر دفتری ہیں دفتریان دے لیں دینے کسی ہون دے آپ نے کہیں مکان ٹھونڈا ہے کرایہ پہ گئی ٹھونڈا ہے ٹھونڈا ہے بس ٹھونڈا ہے اب بتا رہی ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کی ہے اس نے بھی گھر سے نکال دیا دو سال ہو چکی ہے وہ بھی آپ کی دہلیز پہ ہاں جی ایک اس کی بیٹی ہے مندہ میاں نہیں سہیے گا اگو اللہ سنو سیلہ سے یہ کرے ایس بیٹی دی شادی کوئی جنگہ جیتہ اللہ بیدہ کر دی نہیں ہے تو کوئی اللہ مولا سیلہ بنا ہوئے تھے کوئی تھوڑی جنگہ اللہ پہ جانتی رہے ہیں لیکن کرایہ نہیں پتر دیتے جانتی کچھا بھی اپنی والدہ کے ساتھ گھروں میں کام کرنے جاتی ہے ہاں جی کرتی ہوں امی کے ساتھ جاتی ہوں میں امی کے ساتھ کام ہاں جی چھوٹی بین بھی آپ کے ساتھ ہی جاتی ہے وہ ادھر ہی رہتی ہے ان کے گھر ہی تو ہم بس کر کے آ جاتی ہیں خاندان میں کوئی ایسا افراد نہیں ہے جس نے آپ کے سر پہ آتھ رکھا نہیں کوئی بھی نہیں پوچھتا کوئی بھی نہیں پوچھتا اگر کہیں بھی تو وہ نہیں پوچھتے وہ خود اپنی رونا سنا جاتے ہیں کوئی اتنی امیر وہ بھی نہیں ہے ماری ترہی ہے وہ بھی تو بس اللہ ہماری مدد کرے سکول میں پڑھے ہیں آپ کے نہیں میں نے میٹرک کیا ہوا ہے والدہ نے میٹرک تک آپ کو پڑھایا ہے نائن ٹین پرائیوٹ کی تھی تو شکڑا تھوڑا سا لکھنا پڑنا آتا ہے مجھے لیکن پھر بھی کام ہی کرتی ہوں لوگوں کے برتن وغیرہ جہاں آپ کام وغیرہ کرنے جاتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ٹائم پر پیسے دیتے ہیں سہی تاون کرتی ہیں تاون جو ان کا خط ہمارے ساتھ ہے وہی ہے بس اوپر سے تو بس سالن دے دیا بس اور کچھ بھی نہیں روٹی کھانے کے لیے بس ان کی دعائیں اتنی مہنگی ہیں وہ ہی پوری ہوتی سانس کی بیماری ہیں ان سے کام بھی نہیں صحیح ہوتا تو پھر مجھے ہی کرنا پڑتا ہے ان کے حصے کا بیودر چھٹی بھی نہیں اتنی ہوتی اوپر سے کرونا نے مات مار دی ہوئی ہے ہماری بھی تو حالات نے بھی کچھ خراب کر دیا وزیری آزم صاحب سے وزیری آلہ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہماری مدد کریں ہمیں گھر دیں ہمارے حالات تھی کر دیں ہم بھی لوگوں کی طرح زنی کے آسانیاں میں سوس کریں اپنی زندگی میں آپ کے جو بائی تھے چھوٹے کبھی ان سے ملاقات ہوئی دیکھا انہیں اب وہ ظاہرہ چھوٹے چھوٹے نہیں تھے ہمارے پاس تو پاس نہ رو تو پیاری نہیں ہوتا بس دور دور ہی ہے کسی سے کبھی پتا چل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم اپنے کاموں میں وہ اپنے کاموں والے صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی کبھی اقبار یہ نہیں کہ خوش اقلاقی سے اچھی طریقے سے کبھی پائچانس اگر ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں بی بی جو کارلی دی پھر انہوں نے بات کرنا چاہ دی نہیں یہ تو انہیں بی بی کارلی چھوٹے دی تو دی پھر اسی کی بات کی کر کے کی پتر لینا انہوں نے بھی بچے ہیں آتے ادھر لہوٹ نہیں وہ گاؤں میں راتے ہیں ادھر اچھرے والی سائٹ پہ ابھی آپ کو ضرورت ہے بیٹیوں کی شادی کرنی آپ نے گھر کی ضرورت ہے آپ کو آپ بیمار رہتی ہیں میڈیسن کے لیے پیسے وہ سب سے چھوٹا بچہ دودھ بھی پیتا ہے میرا بانجا سداحیر ہیں ان کے بھی کتنے خرچیں ہیں تو ان کے بھی نہیں پورے ہوتے ہیں آپ کی بیٹی کو جس نے چھوڑا کیوں لے کہ کیوں نہیں جاتا ان سے بات ہی نہیں کیا کہتے ہیں بیٹا نہیں ان کو بھی گربت ہے ہمیں بھی گربت ہے بس اس لیے کہ خود ہم افورڈ کریں اس کو اس کو شرب نہیں آتی کہ وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہی سنبھال لیں اس کو شرم ہوتی تو وہ ایسے تھوڑی کہتا انسانیت ختم ہے سب میں ہی آج کار بچوں کو نہیں دیکھتا تو ہماری اس نے شرم اس کو کیا آنی ہے جنازین آپ نے ان کی کہانی سنی بڑی دکھ بڑی ان کی داستان ہے رہنے کو گھر نہیں ہے شادیاں کرنی ہے کاروبار نہیں ہے باپ سر پہ نہیں ہے والدہ نے ساری زندگی گھروں میں کام کر کر بچیوں کو پالا ہے اب نوبت فاکوں تک آ چکی ہے مالک مکان دگنا کرایا کرنا چاہ رہا ہے جو کہ وہ دے نہیں سکتے سکرین پر ناظر ان کا نمبر چل رہا ہے مخیر حضرات سے اپیل کرنا چاہوں گا وزیراعظم پاکستان وزیراعلا پنجاب چناب عثمان بزدار صاحب سے دردمندہ نہ اپیل ہے کہ ان کی مدد کی جائے سکرین پر ان کا نمبر چل رہا ہے آپ ڈریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان بچیوں کے سر کی اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اپنے اچھے گھروں میں زندگی گزار سکیں اسے کے ساتھ اپنے بزبان آفیس خورم شہزاد کو دیجئے اجازت اللہ نے کے باہن